سب کے سمک شادت جھا اور آپ کو سیدھے لے چلتا ہوں دوسا کیوں جہاں پر فود پویسننگ سے جڑی بڑی خبر سامنے آئی ہے دوشت کھانا کھانے سے ایک سو سات لوگ بیمار پڑ گئے ہیں جیہاں دس بیس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ہم بات کر رہے ہیں ایک سو سات لوگوں کی بیمار لوگوں کو بیلونی سی ایچ سی اور لال سوٹ زلا سپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے اور وہیں آپ کو بتا دیں شادی سمہاروں کے دوران کھانا کھانے سے یہ لوگ بیمار پڑے ہیں جیسا ہم نے آپ کو بتایا ایک سو سات لوگ بیمار ہو چکے ہیں پیٹ درد ہوئی ہے ان کے پیٹ میں درد تھا اس کے بعد الٹی ہوئی دست کی بھی شکایتوں کے بعد انہیں اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے سی ایم ایچو ڈاکٹر سیتا رام مینا نے کہ ان کی اگوائی میں یہ میڈیکل ٹیم پہنچی ہے اور شادی سمہاروں سے لیے خاد پدارتوں کے لیے بھی نمونے لے لیے گئے ہیں ماوار آبڑی سمیت سب ہی خاد سامنگری کے لیے نمونے لے لیے گئے ہیں نمونے کی جانچ رپورٹ آنے پر یہ ایک کڑی کاروائی ہوگی تو جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے دوشت کھانا کھانے سے ایک سو سات لوگ اسپتال میں بھرتی ہو گئے ہیں اور یہ لوگ وہی بتایا جا رہا ہے کہ فوڈ پوائزننگ کا ایک بہت بڑا ماملہ ہے دوشت کھانا کھانے سے ایک سو سات لوگ بیمار پڑ گئے ہیں اور بیمار لوگوں کو بیلونہ سی ای ای سی اور لال سو جلہ اسپتال میں بھرتی بھی کرا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ شادی سمہاروں کے دوران انہوں نے کھانا کھایا تھا اس کے بعد انہیں پیٹ درد ہونے لگا الٹی ہونے لگی دست تک جب شروع ہو گیا اور زیادہ ہونے لگا تب انہیں وہاں پر اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے جیسا ہم نے آپ کو پہلے بھی افغت کرائے ہے کہ جتنے بھی وہاں پر فوچ سیمپلز ہیں ان کو لے لیا گیا ہے اور سیتارہ مینہ کی اگھوائی میں یہ میڈیکل ٹیم پہنچی ہے شادی سمہاروں سے خاد پدارتوں کے لیے جتنے بھی نمونے ہیں ان کو ضبط کر لیا گیا ہے انہیں لے لیا گیا ہے فردر ٹیسٹنگز کے لیے ماوا ہو گیا ربڑی ہو گئی جتنے بھی خاد سامگری کے نمونے تھے ان کو لے لیا گیا ہے اور ان سبھی نمونوں کی جانچ ہوگی اور ریپورٹ آنے کے بعد ایک کڑی کاروائی کی بھی آشنکہ لگائے جا رہی دوشت کھانا کھانے سے ایک سو سات لوگ بیمار ہو گئے ہیں بیمار لوگوں کو بیلونی سی ایسی اور لال سوزلا سپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے شادی سمہاروں کے دوران کھانا کھانے سے بیمار ہوئے ہیں شروع ہوا پیٹ درد سے پھر اُلٹیاں ہوئی دست ہونے لگے اور جب بہت یہ تینوں ہونے لگا اس کے بعد انہیں وہاں پر بھرتی کرا دیا گیا ہے نمونوں کی جانچ ریپورٹ آنے پر کڑی کاروائی ہوگی سی ایم اچو یہ کہہ رہے ہیں اور دونسہ سے بڑی خبر ہے فوٹ پوائزننگ سے جڑی یہ خبر ہے جہاں پر دوشت کھانا کھانے سے ایک نہیں دو نہیں دس پچاس نہیں سو سے زیادہ یعنی ایک سو سات لوگ اسپتال پہنچ چکے ہیں بیمار ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ دیویندر نارو کا ہمارے سمباداتا جڑے میں دیویندر کیسے ہوئی یہ گھٹنا اور آخر وہ کہاں گئے تھے کون سے شادی سواروں میں گئے تھے وہاں انہوں نے ایسا کیا کھایا کہ یہ ایک ہی ساتھ ایک سو سات لوگ بیمار پڑ گئے بلکل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو پورا فوڈ پوزننگ کا معاملہ ہے دوسہ کے لالسوٹ کے بلونہ گاؤں کا جو معاملہ ہے کہ آپ ایک شادی ساموالوں میں سرکت کرنے آئے جو باتی ہیں جو شادی سے ایک دن پور جو بھات دینے کا جو کارکرام ہے راجستان کی جو رواج ہے اس کے دوران یہ لوگ سوائے مادعپور سے بادوٹی سے یہ جو بھاتی تھی جو یہ لوگ بھنبار ہوئے ہیں سوائم ہی وہاں سے ماہوہ لکھائے تھے سوائے مادعپور کے پاس بادوٹی جو کا اوپرتا ہے جو قسمہ ہے وہاں سے یہ ماہوہ لکھائے تھے اور یہ سادی ساموالوں کے اندر یہ دوسر جو ماہوہ کی ربڑی آم آہ کھائے تھے یہ کوئی کا معاملہ سامنے آئے جہاں دیر رات آہ کریم ایک سو سات لوگ آہ اس سے دوسر ناستر کو کرنے سے ربڑی کو کھانے سے آہ جو آہ ایڈ درد ہے دست ہے ان کی اس کی قائد کو لے کر یہ اسپطال میں پڑھتی ہوئے تھے جس کے اندر بلولا گاؤ کے اندر اسی لوگ اور جلا اسپطال جو لالسوٹ ہے اس کے طرح 17 لوگوں کو پڑھتی کیا گیا تھا سوچنا پر جو سواس میں وہ موقع پر پہنچتی تھی اور لگاتار آہ جو آہ سی اے میں جو ہے دوسر سی اے میں جو ڈاکٹر سی تارا مینہ انسی آہ ادوائی کے اندر جو آہ اسی پہنچی تھی انہیں آہ جو بیمار تھے ان کا علاج بھی دیکھا ساتھ کے اندر آہ جو آہ سادی ساموالوں کے اندر جو خادبادار تھے ان کے جو سیمپل ہے وہ اکھٹے لیے کہنا ہے سی اے میں چو سی تارا مینہ ڈاکٹر سی تارا مینہ کا کی آہ جو یہ سیمپلز لے گئے اگر یہ جو سیمپل کے اندر اگر یہ دوسری پائید آتا ہے تو ان کے اقلاب دوسر کاروائی کرنے کی بات جی گئی ہے دیویندر جلدی سے آپ سے دو سوال لینا چاہوں گا پہلے تو کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ بیمار پڑے جتنے بھی لوگ وہاں پر اسپطال میں ایک سو سات آپ بتا رہے ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے دوسرا کڑی کاروائی جو آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ سی اے میں چو بھی نے بھی کہہ دیا ہے کہ کڑی کاروائی کی جائے گی جو سیمپلز ان نے لیا ہے کیا کڑی کاروائی کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں دو سوال ہیں جلدی آپ ہمارے درشنکوں کو بتا دیجے بلکل میں آپ کو بتا رہا چاہوں کہ جو ایک سو ساتھ لوگ بیماروں سے دیر رات کا پورا معاملہ ہے کہ اس سبے سبی کو پڑی کپچار دینے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور جو بیمار لوگ تھے وہ اپنے ابھی فیلال پڑی کپچار کے بعد ابھی ان کو گھر بھی جا گیا ہے ساتھ کے اندر بات ہے کڑی کاروائی کی جو سیمپلز لیے گئے ہیں اس کے ریپورٹ آنے کے بعد ہی یہ جو سواست میں اکمہ ہے وہ کیا کڑی کاروائی کرتا ہے یہ آنے والا دیکھنے کا سمیں بتا ہے جی دیویندر کڑی کاروائی کیا کرتا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں آگے سمیں بتائے گا ٹھیک ہے دیویندر آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ہم پرہا آپ کے پاس لوٹیں گے